ناظرین محترم میں ہوں عرفان محمود برگ جس نے فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لانتیں بیچ کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا مجھے ایک شخص نے ایک بار ایک سوال کیا کہ جناب میری قادیانی سے ریلیشنشپ ہے میرا اس کے ساتھ بزنیس ہے کاروبار ہے میرا بڑا اچھا دوست ہے تو کیا وجہ ہے کہ میں حیران ہوں کہ جو کلمہ ہم مسلمان پڑھتے ہیں وہی کلمہ قادیانی پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں یہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی روزے رکھتے ہیں یہ بھی روزے رکھتے ہیں جس قرآن پاک پہ ہم مسلمان بلیف کرتے ہیں یقین جارہی ہے کہ ہاں اسی قرآن پاک پہ تو ناظرین اللہ قادیانی بھی بلیف کرتے ہیں احادیث رسول کو ہم مسلمان بھی مانتے ہیں احادیث رسول کو وہ بھی مانتے ہیں ہم مسلمان بھی ذکر اذکار کرتے ہیں کہ قادیانی بھی زکرز کرتے ہیں تو کہا پھر کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا کے تمام مسلمان تمام علاماء تمام مفتیانِ کرام ان قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں حاصل اس بات کی کیا وجہ ہے یہ کیسے کافر میں نے کہا میں لیکن بات سبھیئے گا ان کو میں نے ایک مثال دی میں نے کہا کہ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے مبارک دور کی بات ہے کہ ایک بار چند عیسائیوں نے ناؤزباللہ یہ پلیننگ کی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز عقدس پہ سرنگ لگائی جائے ماذا اللہ اور سرنگ لگا کہ اندر ہی اندر سے ناؤزباللہ سرور کائنات کے جسم عقدس کو نکال لیا جائے اور استغفراللہ بے حرومتی کی جائے اس وقت کیا ہوا کہ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ آپ آرام فرما تھے سو رہے تھے کہ خواب آئی دیکھا کہ حضور نبی پاکتاز دار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا نور الدین زنگی دو کتے مجھے تنگ کر رہے ہیں آپ اٹھ بیٹھے سمجھ نہیں آئی کہ کون سے دو کتے سرکار کو تنگ کر رہے ہیں پھر آنگ لگ گئی پھر سرور کائنات تازدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی آپ نے پھر سے فرمایا نور الدین زنگی مجھے دو کتے تنگ کر رہے ہیں پھر اٹھ بیٹھے پھر سمجھ نہیں آئی کہ کون سے دو کتے آپ کو تنگ کر رہے ہیں پھر آنگ لگ گئی جب تیسری بار آنگ لگی تو حضور سرور کائنات تازدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کی شکلیں دکھائیں فرمایا یہ دو کتے ہیں جو مجھے تنگ کر رہے ہیں ان کی چہرے دکھائے آپ اٹھے اور اپنی فورس سے اپنی فورس سے کہا کہ میں ایک لمحے کی بھی اسے سلطان موردین جنگی رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو جب مدینہ شریف آیا گھوڑے سے اتر گئے جب گمبر خضرہ قریب آیا پیدل چلنا شروع کر دیا پاؤں سے جوتے اتار لئے گھٹنوں کے بل چلنا شروع کر دیا آنکھوں کے اندر مطلب وقاعدہ عشق جاری تھے آنسوں کی شبنم گر رہی تھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پہ حاضری دی سلام عرض کیا اور عرض کیا رسول اللہ کون سے دو کتے آپ کو اتنگ کر رہے ہیں میرے ہوتے ہوئے انشاءاللہ آپ کو کوئی کتا تنگ نہیں کر سکتا اس کے بعد فوراً آپ نے مدینہ منورہ کے اندر یہ اعلان کر دیا سلطان دھونتا رہا لیکن نہ ملے پھر آپ نے کے ذہن کے اندر ایک پلان آیا آپ نے اعلان کیا کہ تمام اہلِ مدینہ کی آس دعوت کی جائے گی ایک چار دیواری کے اندر سب کی دعوت کی گئی جب سب دعوت کھا کے نکلتے چلے گئے تو سلطان اس گیٹ پہ کھڑا ہو گیا اور ہر کسی کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھتا کہ کہیں یہ وہی کتا تو نہیں ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا یہ مجھے تنگ کر رہا ہے یہاں تک کہ لوگ چلتے رہے جاتے رہے یہاں تک کہ سب لوگ وہاں سے جا چکے لیکن وہ دکھائی نہ دیئے آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ بتائیے کہ کوئی رہا تو نہیں گیا انہوں نے کہا تھی کوئی رہا نہیں گیا صرف دو ایسے حباب ہیں جن کو سرور کائنات سے اتنی محبت ہے کہ وہ آپ کے گمبد حضرہ کی جدائی جو ہے وہ بردانست نہیں کر سکتے وہ وہی پہ ہیں مہجین بفی شریف کے اندر ہیں اور وہاں پہ وہ عبادات کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں اذکار کرتے ہیں درود و سلام کے نظرانے پیش کرتے ہیں وہ سرور کائنات سے انتہا کی محبت کرتے ہیں وہ نہیں آئے سلطان نے فرانا مجھے ساتھ لے چلو ساتھ لے گئے تو ان دونوں کو وہاں سے گرفتار کیا وہ دونوں مہین پہ تھے سر جو تھے سلطان نور الدین زنگی رنگ پلالہ حیران رہا گئے کہ وہی دو کتے تھے جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا مجھے تنگ کر رہے ہیں آپ ان کو گرفتار کر کے ان کے خیمے تک لے گئے ان کے خیمے محجر نبی سریف سے تھوڑا سا ہٹ کے ذرا باہر کی طرف تھے جیسے ان کے خیموں میں گئے نیچے دیکھا کہ وہ کارپیٹ بچے ہوئے تھے ان کو اٹھایا نیچے دیکھا پھٹے تھے پھٹے اٹھائے تو نیچے کیا دیکھا کہ ایک سرنگ تھی جو نعوذ باللہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اکدس کی طرف وہ جا رہی تھی سلطان کو پتہ لگ گیا کہ یہ نعوذ باللہ کیا خباست کرنا چاہ رہے ہیں سلطان نے کیا کیا کہ وہی پہ وہ کیا کرتے سارا دن اللہ اللہ کرتے ذکر کرتے اذکار کرتے اسلام ایک چہرے ان کے مطلب جرداریاں رکھ لیں چہرے پہ امامیں سزا لیے شنت کی مطابق انہوں نے لباس پہن لیا اور ظاہری طور پہ مسلمانوں کا دعوب دار کے مو کیا کرتے تھے کہ سارا دن وہاں پہ بیٹھتے ظاہری طور پہ عبادات کرتے جو دوسلام پڑھتے رات ہوتی تو اپنے مون خیمے میں جلے جاتے اور وہاں پہ جا کے نعوذ باللہ کوئی سرنگ کو اس کی خدائی کرتے وہ مائن بناتے نعوذ باللہ وہ جو تھی وہ سرنگ وہاں سے خودتے اور مٹی جو تھی وہ مدینہ مدمرہ سے دور کہیں جا کے پہنک آتے یہ ان کا نعوذ باللہ بہت خبیش قسم کا ان کا طریقہ تھا سلطان نے وہی میں چمنا بچھایا دونوں ہی گردوں میں چھوڑی پھیری اور ان کو جلا کے ان کا کالا سلمہ بنا کے انہیں راہ کر دیا کہ جو شخص بھی میرے کریمہ کا کی عزت و نموذ کے خلاف کوئی بکواسات کرے گا کوئی ایسا نعوذ باللہ اقدامات کرے گا تو کہا کہ سلطان نور الدین زنگی اس کے ساتھ یہ سلوک کرے گا انہیں جانب واصل کر دیا تو میں نے جس احباب اس شخص سے جنہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ جناب مردئی وہی کلمہ پڑھتے ہیں پھر کافر کیسے میں نے ان سے سوال کیا میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیے کہ وہ دو کتے جو سرور کائنات کی رویہ اقدس کی طرف سرنگ لگا گے ماد اللہ سرور کائنات کے جس میں اقدس کی وحرمتی انسرٹ کرنا چاہتے تھے میں نے کہا مجھے بتائیے کہ دونوں کتے وہ دونوں مردود کلمہ کونسا پڑھتے تھے کہا جی جو ہم پڑھتے ہیں ظاہری طور پر نماز کونسی پڑھتے تھے کہا جو ہم پڑھتے ہیں کتنی پڑھتے تھے کہا پانچ ہم بھی پانچ پڑھتے ہیں دھودو سلام کونسا پڑھتے تھے کہا جو ہم مسلمان پڑھتے ہیں ذکر اسکار کونسا کرتے تھے کہا جو ہم مسلمان کرتے ہیں تو میں نے کہا مجھے بتائیے وہ دونوں کتے کام کیا کر رہے تھے تو میں نے کہا وہ جو وہ کام کر رہے تھے آج یہی کام یہ قادیانی بھی کر رہا ہے یہ سروری کائنات کی عزت پر اٹیک کر رہا ہے یہ سروری کائنات کے بارے میں ناؤزم اللہ گالیاں بک رہا ہے یہ سروری کائنات کے ختم نبوت کے تاج و تخت میں اپنے ناپاک پنجے گار رہا ہے میں نے کہا تو مجھے بتائیے ان دونوں کتوں میں اور ان کتوں میں کیا برک ہے میں نے کہا ظاہری طور پر یہ ان کا روپ ہے یہ انہوں نے اسلامی میک اپ کر رکھا ہے در حقیقت یہ کائنات کے بات ترین کافر ہیں کیونکہ مرزا گردنی کذاب نے اپنی کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو گالیاں بکی اللہ کے انبیاء علیہ السلام کے نشان میں نظیبہ کلمات کہے سروری کائنات کی عزت و نموس پر اٹیک کیا سروری کائنات کے پیارے صحابہ اکرام پیارے اہلِ بیعتِ اتحار ان کی عزتوں پر ناپاک حملے کیے قرآن پاک پر ناپاک حملہ کیا میں نے کہا ان میں اور ان میں بلکل کوئی فرق نہیں ہے اس نے کہا یہ مجھے بات سمجھا گی یہی میں اپنے ناظرین سروری کروں گا کہ کادیانیوں سے ہر قسم کا بائیکارٹ کریں اسلام کے اندر تمام سونز و تھوٹ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عیسائی سے لیندین ہو سکتا ہے ہندو سے سکھ سے بودش سے اس میں بھی ترمز اینڈ کڈیشنز ہیں اس میں بھی کچھ رسول و ضوابط ہیں ان کے تحت اگر حلال چیز دے ہیں وہ اسلام کے خلاف کوئی ٹیک نہیں کر رہے تو چند مطلب شرائط کے ساتھ ان کے ساتھ تاروبار ہو سکتا ہے لیکن کادیانیوں سے کسی بھی قسم کا تاروبار نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ کائنات کے بات ترین کافر ہیں یہ گستہ خانے رسول ہیں اس لیے ان کا بائیکارٹ کیجئے تازدار ختم نبوت زندہ بات